بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک اسلامی کے انتیس سال یہ اس تقریر کا موضوع ہے جو قائد تحریک اسلامی جناب مولانا سیدہ علیہ موضوع دی رحمت اللہ علیہ نے چھبیس اگرس انیس سو ستر کو عبد الرشید پارک لاہور میں ارشاد فرمائی تھی دو گھنٹے کے اس تاریخی ستاب سے جہاں قائد انقلاب کی بطا کردہ تحریک اسلامی کی مختصر لیکن جامعہ اور مستند تاریخ سامنے آ جاتی ہے وہاں برگ سدیر پاک و ہند کی سیاسی تمدنی تہذیبی اور دینی تاریخ کے بہت سیاسے گوشے بے نقاب ہوتے ہیں جو اس سے پہلے اتنی اندگی اور صحت کے ساتھ کبھی منصہ شہود پر نہیں آئے تھے سمات فرمائیے اس تاریخی تقریر کا ریکارڈ کتاب فرما رہے ہیں جناب سید مودودی رحمت اللہ علیہ الحمدللہ العلی العظیم والصلاة والسلام على صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصلہ ویدنہ محترم رفقاء اور معزز حاضرین آج سے ٹھیک انتیس سال پہلے کسی تاریخ کو ایک چھوٹا سا واقعہ پہ شویر جس کو وہ زمانے میں وہ ایک خاص آمی اتحاصل نہیں تھی اور وہ واقعہ یہ تھا کہ اسی شہر لاہور کے ایک محلِ اسلامیہ پارک میں باونہ وفر اقبال صاحب کی کوٹھی کے خرید ایک چھوٹی سی کوٹھی کے کمرے میں ایک جماعت قائم کی گئی تھی جس میں تقسیم سے قبل متحدہ ہندوستان کے تمام خوشوں سے پچھتا آدمی شریک ہوئے تھے اس جماعت کا نام جماعت اسلامی تکھا گیا تھا جس کو آج جس ملکی میں نہیں بلکہ دنیا کی بہت بڑے حصے میں لوگ اچھی طرح چانتے ہیں یہ ایک اتفاقی واقعہ نہیں تھا کہ کسی شخص کے دل میں یقایت ایک شخص چرایا ہو کہ اپنی بھی ایک جماعت بنا ڈالے اور اس لیے کچھ لوگوں کو جمع کر کے جماعت بنا لیے بلکہ یہ میرے بائی سام کے مسلسل اجرباق اور مشاہدات اور متعلق اور بھول خوز کا نچوڑ تھا جس نے ایک اسکین کی شکل اختیار کی تھی اور اسی اسکین کے مطابق جماعت اسلامی بنائی گئی آج پہلی مرتبہ میں جماعت اسلام کی اس تاریخی پسمندر کو بیان کر رہا ہوں اس سے پہلے میں نے کبھی اپنی کسی تحریر یا تقریر میں اس کو بیان نہیں دیا اپنے قریبی ساتھیوں کے سامنے بھی کبھی قوار اس کے بعد اجزاء کا ذکر کیا ہے لیکن ایک مربوط شکل میں ایک تاریخ کے طور پر اس کو بیان کرنے کی ضرورت میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی مگر آج اس لیے اس کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ کہیں میں اس تاریخ کو اپنے ساتھ قبر ہی میں نہ لے جاؤں اور لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ وہ میرے کیا تجربات اور مشاہدات تھے اور میرے متعلقے اور غورخوض کے کیا نتائش تھے جنہوں نے جماعت اسلامی کی اسکیم کی شکل اختیار کی میں نے جب اس دنیا میں بوشت ہمالا تو میرے سامنے برزی عظیم ہنگ میں ایک عظیم الشام تحریک برکا ہوئی تھی اس تحریک میں ایک طرف مسلمان تھے جو خلافت اسلامیہ اور مقامات مقدسہ اسلام کی شفاظت کے لیے تانیمان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو کر کھڑے ہو گئے تھے اور پوری قوم متحد ہو کر اس کے لیے تیار ہو گئی تھی کہ بری بھلی جیسی کچھ بھی خلافت قائم ہے اس کی حقابت کی جائے اور مقامات مقدسہ جن پر اسوات انگریز قابض ہو چکے تھے ان کو کفار کے قدر سے نکاہ جائے تھے یہ ایک مقدس دینی جذبہ تھا جو ساری مسلمان قوم کو لے کر کھڑا ہو گیا تھا دوسری طرف جلیان والا باب کے حاضصے کے بعد پورے ہندوستان میں آگ لگ گئی تھی اور اس کی بنا پر ہندوستان کی ہندو قوم مسلمانوں کے ساتھ خلافت کی تحریک میں اس غرض کے لیے مل گئی تھی کہ مسلمان اور ہندو مل کر ایک طرف خلافت کی تحریک کو کامیاب بنائیں اور دوسری طرف ہندوستان کی حالاجی کے لیے جدوجہت کریں جس کا نام ہندووں کی اس طرح میں سوراج تھا اور جس کی قیادت کامرس کرنی کچھ وقت مسلمان قوم کے تمام اقابل بہت مخصوص مستثنیات کو چھوڑکا اس تحریک میں شریک تھا اور گاندی جی کو ان سب نے اپنا قائد مان کر ان کے ماتے ترک مولاد کی ایک تبردست تحریک شروع کی تھی جس کو انگریجی میں نان کوپریشن کہتے ہیں میں اس وقت ایک نوجوان بلکہ تھا سولہ سترہ سائی کے عمر کا فطری طور پر اپنے قوم کے لیڈروں پر مجھے اعتماد تھا ہونا چاہیئے تھا ایک مسلمان ہونے کی احسیت سے فطری طور پر میرے ذل میں اس بات کا غم تھا کہ مسلمانوں کی ایک رئی صحیح سلطہ دنیا میں جو باقی تھی یعنی ترکوں کی سلطنہ وہ مٹ رہی ہے ایک رئی صحیح اقلاقات جو مسلمانوں کی باقی تھی جو مسلمانوں کی جمع کر سکتی تھی وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے اور مسلمانوں کے تمام مقامات مقدسہ خطرے میں پڑھے ایک مسلمان ہونے کی احسیت سے فطری طور پر میرے اندر یہ جذبہ تھا اور اسی بنا پر میں بھی اس تحریک میں ایک ادناک کارکن کی احسیت سے کام کرتا لیکن کچھ میری افتاد مراج ایسی ہے کہ جس مسئلے سے بھی مجھ کو دل جسپی ہوتی ہے اس کے مطالب میں مطالعہ کر کے جادس سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی پوشش کرتا ہوں تاکہ اس کو سمجھوں یہ نسلہ کیا ہے یہ چیز آج بھی میرے اندر موجود ہے اور جب میں نے ہوش کمالتا تھا اس وقت بھی میرے اندر تھی میں نے جب مطالعہ کیا تو خلافت کے مسئلے کے پوش پر مجھے جو جو چیز نظر آئی وہ یہ تھی کہ ترکی قوم میں جس پیادت کی بدولت ترکی سرطان کا نظام چل رہا تھا وہ ایک لا دینی قیامت تھی پیادت تھی جو ترک قوم پرستی کی بنیاد پر کھڑی تھا اس کے مراج میں قوم پرستی بھی شامل تھی ترکی قوم پرستی اور اس کے مراج میں لا دینیت بھی شامل تھی جو مغرب کے تعلیم یافتہ طرف نوجوان اپنے ساتھ مغربی ممالک سے لے کر آئی دوسری طرح مجھے مطالعہ سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام کے دشمنوں نے اس کے جواب میں عربوں میں بھی ایک زبردست قوم پرستی کی تحریک پیدا کر دی جس کے نتیجے میں جنگ عظیم نمبر اوڑ میں بجائے اس کے کہ عرب اور ترک مسلمان مل کر کھڑے ہوتے دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے عربوں نے ترکوں سے دغاوت کی اس وجہ سے کہ وہ خلافت اسلامیہ کے قائل تو ہو سکتے تھے لیکن ترک قوم پرستی کے قائل عرب سے ہو سکتے بے وقوف تھے وہ لیڈر جو ایک ایسی سلطنت کو چلا رہے تھے جس میں خالی ترکی آباد نہ تھے بلکہ عرب اور قرد اور دوسرے قوموں کی مسلمان بھی شامل تھے مگر وہ نے اس سلطنت کو ترکی قوم پرستی کی بنیاد پر کھڑے اور نادان تھے وہ لیڈر جو خلافت اسلامیہ کا باہر سمالے میں تھے اور لا دینیت کی بنیاد پر چلانا چاہتے اور نادان تھے وہ عرب جنہوں نے عیسائیوں اور یہودیوں کے فرید میں آ کر ان ترکوں کے مقابلے میں عرب قوم پر اس کی اختیار کی اور اپنے ہاتھ سے عرب مالک پر فتح کر کے انریزوں کے حالے کی یہ تاریخ جب میرے سامنے آئی میں نے اس کا مطالعہ کیا تو میرے دل میں وہ کھٹک پیدا ہوئی یہ خلافت کی تحریک جس کے اگر مسلمانوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا ہے پوری قوم صرف اس تحریک کے لیے کھڑی ہوئی ہے اس تحریک کی اپنی کوئی جو بنیاد نہیں ہے ہمارے اس ملک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں بلکہ ہمارے ملک کے باہر کا ایک مسئلہ ہے جس پر وہ ہمارے قابو کے اندر نہیں ہے اور جس کے مطالعہ ہم نہیں جانتے کہ آخر کا اس کا نتیجہ کیا ہے بار بار میرے دل میں یہ کھٹک پیدا ہوتی تھی کہ اگر خلافت اسلامیہ کا خاتمہ کو ترکوں نے اپنے ہاتھوں سے کر دیا پھر اس کے بعد ہماری اس تحریک پاسک کیا ہوئی ہے لیکن بارال میں ایک نوجوان تھا کھٹک میرے دل میں تھی لیکن میرے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ میں یہ سوچتا کہ میری قوم کے بڑے بڑے لیڈر کسی معاملے کو نہ سمجھتے ہوں اور میں سمجھ رہا ہے اس وجہ سے اس کھٹک کو لیے کہ میں اس تحریک میں تاہم اسی طرح سے جب ہندو مسلم اتحاد ہوا کانگریس کے ساتھ مسلمانوں نے ملکہ کام بہنما شروع کیا اور سوراج کی آوازیں بلند ہونے شروع ہوں تو میں نے اس کا بھی مطالعہ کیا کہ یہ کانگریس کی تحریک کیا ہو اس کا یہ شروع ہوئی کیا اس کا مقصد ہے کیا تقریریں اس کے لیڈر اب تک کرتے رہیں ان ساری چیزوں کا جب میں نے مطالعہ کیا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ انگریسوں نے ہندوستان میں آ کر اپنے ملک پر قیاس کرتے ہوئے ہندوستان کی آبادی کو بھی ایک قوم فرض کر لیا اور اس ایک قوم کے اندر اس نے جمہوری نظام اپنے ملک کی نظام کی تحیطے کی اوپر قائم کرنا شروع کرتے ہیں جمہوری ادارات قائم کرنا شروع کرتے ہیں ہندو قوم کے لیے یہ بات سچ سے زیادہ مفید تھی کیونکہ ہندو اکثریت میں تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ انگریسان کی تمام باشندوں کو ایک قوم قرار دے کر ایک جمہوری نظام چلانے کی صورت میں جتنا فائدہ بھی ہے وہ ان کو حاصل ہوگا اور آخر کار مسلمان ان کے ماتائد اور ان کے اکرا سے عملا غلام بن کر رہے جائے یہ بات جب میرے سامنے آئی کونگلس کی تحریک کا مطالعہ کرنے کے بعد تو دوسری کھٹک میرے دل میں یہ پیدا ہوئی کہ ہماری قوم کے عطابر کیا سوچ کر کونگلس کے ساتھ یہ جہاد کر رہے ہیں اس زمانے میں بلکہ اس کے بعد کئی سال تک برابر مسلمانوں کے تمام سیاسی لیڈر اس بات کو تسلیم کرتے رہے کہ واقعی یہاں انگوستان میں ایک آزاد جمہوری حکومت کسی اصول پر بننی چاہیے کہ یہاں کے باشندے ایک قوم ہیں اور اس کے اندر مسلمانوں کو صرف آئینی تحفظات حافظ ہونی چاہیے سالہ سال تک مسلمانوں کے لیڈر کسی بنیاد پر کام کرتے ہیں مگر میرے جمعہ میں کسی طرح یہ بات نہیں ہوترتی تھے کہ مسلمان اور غیر مسلم یہ ایک قوم کیسے ہو سکتے ہیں اور ان کو ایک قوم بنا کر جو جمہوری نظام بنایا جائے گا اس کے اندر مسلمانوں کے لیے تحفظ کیسے ہو سکتے ہیں آئینی تحفظات کے مطالب جتنا میں غور کرتا تھا میں یہ محسوس کرتا تھا کہ وہ اس وقت تک تو کام دے سکتے جب تک کہ ہندوستان پر انگلزوں کی حکومت قائم رہے کہ وہ ان آئینی تحفظات کا تحفظ کریں لیکن اگر کبھی اندرسان انگلزوں کے قبضوں سے نکلے اور آزاد اندرسان ہو تو مسلمان آئینی تحفظات کی دستاریز کو ہاتھ میں لیے پھریں گے اور ہندو جو چاہیں گے کریں گے اور مسلمانوں کے پاس کوئی تحفظ نہیں ہوگی کہ ہمیں آپ کو اس سے بچا سکتے ہیں یہ کھٹک بھی برابر میرے دل میں رہی لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے کہا اس عمر کے ایک موجوان کے لیے یہ خیال کرنا بڑا مشکل تھا کہ میں معاملات کو زیادہ سمجھتا ہوں اور میرے فرم کی بڑے بڑے عزار نہیں سکتا تو اس کی میں حمد نہیں کرتا تھا کہ میں کسی چسپ کی دستاریز لیکن یہ کھٹک برابر میرے دل میں رہی انیس سو چوویس میں آ کر وہ تمام اندیشیں جو میرے دل میں تھے وہ یقلق راتے کی شکل میں ظاہر ہو گئے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان قوم کی قیادت کی اوپر سے میرا اعتماد پڑھ گئے کہ آج پہلی مرتبہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ انیس سو چوویس میں مسلمان قیادت کی اوپر سے میرا اعتماد پڑھ گیا کیوں؟ انیس سو چوویس میں آ کر مصطفیٰ قمال نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا خود اعلام کرتی جس خلافت کی حفاظت کیلئے پوری مسلمان قوم کھڑی ہوئی تھی اپنے ملک کے تمام مسائل کو نظرمداز کر کے جس خلافت کیلئے دنیا بڑھتے وہ لڑنے کیلئے کھڑی ہوئی تھی اس خلافت کے حاملین نے خود اس گوچ کو اتار کر سامنے فید دیا اور اندوستان کی مسلمان دیکھتے کے دیکھتے رہے گئے کہ جس چیز کے لئے ہم لڑ رہے تھے وہ کہاں گئے اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان قوم کی یقائق کمر ٹوٹ دے انیس سو چوبیس سے لے کر انیس سو اور تیس تک چودہ سال مسلسل ایسے گھدرے ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی قیادت سرے سے نہیں کوئی نوی تھا جس کے اوپر مسلمانوں کا اعتماد ہو نہ کوئی جماعت نہ کوئی لیڈر پوری قوم میں ایک افرہ کفی برپا ہو چکی پوری قوم منتشر ہو کر رہے گئی راغندہ ہو کر رہے گئی یہ سب اسی چیز کا نتیجہ تھا کہ ایسے مسئلے پر قوم کو اتھایا گیا جس پر ہمارا اپنا کوئی قابو نہیں تھا جس کا اختیار دوسروں کے ہاتھ میں تھا دوسروں نے اس کا فیصلہ کر ڈالا اور ہمارے سارے کیے کرائکے پر یہ پلک پانی دوسری طرف اسی انیس سے چوویس کے آخری زمانے میں وہ ہندو مسلم اتحاد بھی ختم ہو گیا جس کے اوپر ہندوستان میں یہ دوباردس تحریف اٹھی ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئی اور ان فسادات میں گانڈی سے لے کر نیچے تک تمام ہندو لیجروں کا متفقہ طرز عمل یہ تھا کہ جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کو کنڈم کیا جائے چاہے وہ مظلوم ہے اور جہاں تک ہو سکے ہندووں کی حمایت کی جائے چاہے وہ آئے یہ طرز عمل انیس سو چوویس کے آخر میں کھلن کھلا سامنے آ گیا جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ ہندو اور مسلم اتحاد کوئی معنی نہیں رکھتا ہے اور یہ کبھی عملی جامع نہیں کھنے یہ دوسری چیز تھی کہ جس نے میرے دل میں مسلم قوم کی قیادت کو متزلزل کر دیا اور اس کے بعد میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کیا جائے بہرحال میں ایک نوجوان تھا میرا کوئی ساتھی نہیں تھا میرے پاس کل رسائل نہیں تھے میں بہرحال اپنے اندر اتنی قابلیت بھی نہیں محسوس کرتا تھا کہ خود کوئی چیز لے کر سامنے رہوں اور قوم کے سامنے پیش کروں نہ میری یہ حیثیت تھی کہ ایسا کر سکتا لیکن میں پریشانی میں پڑ گیا کہ کیا کیا اس کے بعد اندر اتنی سو پچیس میں شدھی کی تحریک شروع اور اس تحریک کو لے کر وہ شس اٹھا شردانان جسے ایک رو مسلمان دہلی کی جامع مسجد میں خود لے کر گئے اور وہاں مکبر پر اس کو کھڑا کر کے اس سے تقبیر کروائی لوگوں کو بہت سے لوگوں کو غلط رہنی ہے کہ جامعہ مسجد کے منبر پر اس کو کھڑا کیا گیا تھا دراصل مکبر پر کھڑا کیا گیا تھا جو ایک چبوترہ ہے دلی کی جامعہ مسجد میں اونچا جس پر کھڑے ہو کر تقبیر کی آوال بلن ترتے ہیں اس جگہ اس کو کھڑا کیا گیا تھا میں خود اس مجمع میں موجود تھا جب شردانوں کو اطلاع دکھا کیا تھا اور میں خود احرام تھا کہ مسلمان کچھ جنونیاں اطلاع ہو گئے کہ یہاں تک نوبت مجھوئی کہ ایک ہندو سرامی کو لاکر جامعہ مسجد میں وہ مکبر پر کھڑے کر لے تقبیر کر آئے ایک دو سال کے اندر ہی اس شخص نے مسلمانوں کو یہ بدلا دیا کہ علانیہ وہ شدی کی تحریک لے کر تھا جب یہ شدی کی تحریک اٹھی ہے اس زمانے میں پھر میں نے اس مسئلے کا مطالع کرنا شروع کیا کہ آخری وجہ کیا ہے شدی سے مراد ہے مسلمانوں کو ہندو بنانے تو مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے ایک باقاعدہ تحریک اس نے شروع کر دی علانیہ ایک زمانے میں میں نے پھر اس مسئلے کا مطالع کرنا شروع کیا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک زمانے میں تو مسلمان تمام دنیا کے اندر اسلام کی تبلیغ کرتے کر رہے تھے لیکن آج مسلمانوں میں کسی کو یہ حمد بیش آ رہی ہے کہ وہ اسلام کے خلاف تبلیغ کرے اور مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے میں نے اس زمانے میں جو کچھ مطالعہ کیا اس مطالعے سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمان حقیقت میں ایک مشنری قوم کا نام ہے مہد ایک قوم کا نام ہے مسلمان اس قوم کا نام ہے جو ایک مشن اپنا دنیا میں رکھتی اسلام کی تبلیغ کبھی پیشاور مبلغین کے ذریعے سے نہیں ہوئی ہے بلکہ ہر مسلمان ایک پیدائشی مبلغ ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا کام یہ ہے کہ نصر یہ کہ وہ خود مسلمان ہو بلکہ اپنے قول سے اپنے عمل سے اپنے کردار سے اپنی وقتار سے اپنے رفتار سے اپنی ہر چیز سے اسلام کی تبلیغ کرے اور دوسرکوں کا اثر دارے جب تک مسلمانوں میں یہ مشنری قوم ہونے کی ایسی سے باقی رہی انہوں نے بغیر تلوار کے محض تبلیغ کی بدولت ملک کے ملک فتح کر دا پورا انڈونیشیا کبھی وہاں مسلمان تلوار لے کر نہیں پہنچے تھے تبلیغ کی بدولت مسلمان ہوا پورا مالیشیا مشرقی افریقہ وسطی افریقہ مغربی افریقہ یہ سارے وہ ممالک ہیں کہ جہاں مسلمان نے اپنے پردار سے اپنے طرز عمل سے اپنی گفتار سے اپنی ایک ایک چیز سے لوگوں پر اثر ڈالا ہے اور قوموں کی قوموں کو مسلمان ہوا ہے خود اسی ہندوستان میں یہ کروڑا مسلمان جو پائے جاتے ہیں ہندوستان کے مراد وہ متحدہ ہندوستان جب میں بیٹھ کر یہ سوچ رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ اس ہندوستان میں یہ کروڑا مسلمان جو پائے جاتے ہیں یہ سارے باہر سے تو نہیں آئے ہیں یہیں اس ہندوستان کی قوموں میں سے مسلمان ہیں تو کوئی تبلیغی سپرٹ تھی مسلمان قوم میں کیونکہ تائیت سے یہ پتا نہیں چلتا کہ مسلمان بادشاہوں نے اسلام پھیلایا کوئی تبلیغی سپرٹ تھی مسلمانوں میں دان جس کی ودولت یہاں اسلام پھیلا تھا اور لوگ اتنی قصیر قدار تھے میں نے محسوس کیا کہ مسلمان قوم نے اپنے ایک مغلق قوم ہونے کی حیثیت کو پرامرش کر دیا ہے صرف ایک قوم بن کر رہے ہیں اب اگر وہ تبلیغ کر رہے ہیں اپنے قردار سے تو اس بات کی کر رہے ہیں کہ جتنا جھوٹا کوئی غیر مسلم ہو سکتا ہے اتنا جھوٹا ایک مسلمان ہو سکتا جتنا بدیانت ایک غیر مسلم ہو سکتا ہے ویسا ہی بدیانت ایک مسلمان ہو سکتا کلمے سے انسان کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا مسلمان بھی رشو پھائی کرتا ہے غیر مسلم بھی کرتا ہے جب مسلمان اپنی یہ حیثیت دوسری قوموں کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو اس کے بعد کوئی معفول وجہ نہیں ہے کہ یہاں اسلام پھیلے اس کے بعد ہندووں کے اندر یہ حمد ہو سکتی ہے کہ وہ شدی کی تحریک چلائیں اور مسلمانوں سے یہ کہیں کہ تمہارے آبا و ازداد ہندو تھے اور تم اپنے آبائی مذہب کی طرف پھلٹا ہو کیونکہ کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوا تمہارے مسلمانوں میں اسی زمانے میں میں نے ایک سلسلہ مرامین لکھا تھا جو چوالیس برس کے بعد اب شاہے ہوا آئے اسلام کے قوت کا سرچشمہ اس میں میں نے اپنے اس مطالعے کے سارے نتائج بیان کی اور اس وقت سے آج تک میرے دماغ میں یہ بات بسی بھی ہے کہ مسلمانوں کی نجات اگر ہے تو وہ اس میں ہے کہ وہ پھر ایک مغلق قوم کی حیثیت تیار کریں مہد مسلم قوم کی حیثیت سے نہ کریں اس کے بعد دوسرے ہی سال سے انیس سال چھبیس میں قومی شردانن کو ایک مسلمان نے قتل کر دی جس نشدی کی تحریح شروع کی تھی ایک مسلمان اٹھا اور اس نے جا کر قتل کر دی اس کے بعد اسلام کے خلاف حملوں کا ایک زبردست سلسلہ شروع ہوا سارے ہندوستان میں حتیٰ کہ گانڈی جی تک بول اٹھے اور انہوں نے بھی اسلام کے متعلقہ کہ یہ تلوار کا مذہب ہے یہ تشدد کا مذہب ہے اُس زمانے میں مجھے خیال پیدا ہوا کہ میں اس پورے جہاد کے مسئلے کا مطالع کروں اور اس کو سمجھوں اور اسے بیان کروں میرے اُسی مطالعہ کا نتیجہ میری وہ کتاب جہاد سلسلام ہے یہاں موجود ہے اس مطالعہ کے دوران میں یہ بات میرے اوپر واضح ہوئی کہ اسلام دراصل اس لیے دنیا میں نہیں آیا ہے کہ حکومت کھڑ کی ہو اور مسلمان اس کے اندر کھڑ کے مرتیب زنی بن کر رہے ہیں اسلام اس لیے آیا ہے کہ حکومت اسلام کی ہو اور غیر مسلم اس کے اندر جنہی بن کر رہے ہیں جس طرح سے ایک سال پہلے میں اس نتیجہ پر پہنچا تھا کہ مسلم ملک کر حقیقت ایک مبلغ قوم ہے اسی طرح سے انیس سو چھویس میں اور اس کے بعد کے ایک دو سال میں جو مطالعہ میں نے کیا اس سے میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ اسلامی حکومت در حقیقت ایک مشنری حکومت اسلامی حکومت فقط ملک کا انقلام چلانے کیلئے نہیں ہے اسلامی حکومت اس لیے ہے کہ وہ اپنے عدل اور انصاف سے اپنی دیانتداری سے اپنی غربہ پروری سے اپنے نیت طرز حمل سے تمام دنیا کے سامنے اسلام کی صداقت کی قبلیت ہے میں اس تقریروں سے نہیں بلکہ اس کا نظام عدل اس کی پولیس اس کی سوز اس کی ایک ایک چیز یہ بتا رہی ہو کہ مسلمان میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہوتا ہے مسلمان حکومت کے حقیقت ایک مبلع حکومت اور مسلمان حکومت کے کام دنیا میں خدا کا کلمہ بلندہ اور جہاد کا اصل مقصود یہ ہے یہ چیز بھی اس زمانے میں میرے ذہن نشین ہو گئی جو بعد میں مسلسل میرے ذہن میں کام کر دی جیسا کہ میں ابھی بتا چکا ہوں آپ کو انیس سو چوریس کے بعد مسلمان قوم میں ایک شدید انتشار باتا ہوتا ہے اس انتشار کے دور میں پہ در پہ ایسی صورتحال پیدا ہوتی چلی گئی جس سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ مسلمان سیدھے تباہی کی طرف چلے گا میں تین چار چیزیں بطور مثال آپ کو بکھانا چاہتا اسی زمانے میں ترکی میں اور ترکی کی نقل اتارتے ہوئے افمانستان اور ایران میں مغربی تہذیب کا بہت زور شور سے توفان ہوتا ہے مسلمانوں کے قومی لباس کو تبدیل کیا گیا ترکی میں یقایق رسم الخط تبدیل کیا گیا شریعت اسلامیہ کو منسوخ کیا گیا اور یورکین ممالک سے قوانین لاکر ناقص کیے گئے ان ساری چیزوں کا عطر ہندوستان کے مسلمانوں کے پڑھنا شروع خطاب کا بقیہ حصہ کیسٹ کے دوسری جانب سمات فرمائیے ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی یہ خیاب قیدہ ہونا شروع ہو گیا کہ ہم کو مغربی لباس افتیار کرنے چاہیے مغربی تہذیر افتیار کرنے چاہیے بہت سے لوگ ایتے بھی کھڑے ہو گئے جو رسم الخط تبدیل کرنے کی نتیار اُس زمانے میں میں نے ایک مضمون لکھا تھا سمہتیس میں جس نے لباس کے مسئلے پر تفصیل کی بیعث کر کے یہ بتایا تھا کہ لباس پر معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ نے ایک طرح کا لباس اتارا اور دوسری طرح کا پہن لیا بلکہ اس کے پیچھے بہت گہرے نسیاتی اور سلزپیان اتباب ہوتے ہیں اس کو تفصیل سے میں نے بیان کیا تھا اور وہ مضمون میری کتاب سفیمات میں ابھی موجود ہے اس کو آقا ہے اسی زمانے میں کھلن کھلہ الحاد اور بیدینی کی تبلیغ مسلمانوں میں شروع ہوئی پورے پرچے اسی غرض کے لئے نکلے کہ الہاد اور بیدینی کی تبلیغ یعنی کوشش یہ کی گئی کہ مسلمانوں کے ایمان کی بنیادوں کو متضلگل کرتے ہیں اسی زمانے میں ایسے پرچے بھی عدد کے نام سے شائع ہونے شروع ہو گئے کہ جو علانیہ بد اخلاقی کی تعلیم دے رہے تھے علانیہ بے حیائی اور عوریانی کی تعلیم علانیہ عشق بادی کی تعلیم دے رہے جن میں سے باز کے نمونے میں نے اپنی کتاب پردہ میں نکل کی ان مضامین کو جس قسم کا یہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا اور جس قسم کا لٹلیچر مسلمانوں میں پھیل رہا ان کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ اگر مسلمان کی ایمان کی جنہیں خوکلی کر دی جائیں اور اس کے اخلاق نہیں سکتے اناس کر دی جائیں تو اس کے بعد یہ قوم کیسے کھڑی رہ سکتی ایک ایسی قوم جو کفار کی اکثریت درمیان رہتی ہو اگر اس کا ایمان بھی متضردل ہو جائے اس کے اخلاق بھی ختم ہو جائیں تو اس کے بعد وہ قائم کیسے رہے گی اسی زمانے میں کمینوں کی تبلیغ شروع ہوئی اور علیگر یونیورسٹی کمینوں کی تبلیغ کا اڈعہ بن کر رہے دوسرے تمام ملک میں تعلیم یافتہ لوگوں کے اندر کمینوں کا کرتگنہ بڑے دور شور کے ساتھ کھین آیا اس کے ساتھ میں نے اس زمانے نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں میں دو تعلیمی نظام بلکل الگ غلط قسم کے سے بیگانہ ہوتے ہیں اور جدید دنیا کی تعلیم عاطل کرتے ہیں جیسی کچھ کے وہ مغرب سے آتے ہیں دوسری طرف قدیم تعلیم ہے جو علماء پیدا کرتی ہے جو دین سے واقع ہوتے ہیں دینی علوم پر نگا رکھتے ہیں دنیا کے معاملات سے نا واقع ہوتے میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ دونوں برو بجائے اس کے مسلمان قوم میں ایک میزاج پیدا کریں یہ دو مختلف میزاج پیدا کریں ایک میزاج وہ ہے جو لادینی کی طرف چلا جا رہا ہے اور دوسرا میزاج وہ ہے جو ایسی دینداری کی طرف چلا جا رہا ہے جو اس دنیا میں چلنے کے قابل نہیں یہ صورت حال تو مسلمانوں کی جو میں دے رہا دوسری طرف میں یہ دیکھ رہا تھا کہ سن انیس تو اٹھائیس تک تو ہندوستان میں عام خیال یہ پایا جاتا تھا کہ کوئی آزادی کی تحریک مسلمانوں کو ساتھ ملائے بغیر نہیں چل تھا اور مسلمان بھروسے پر تھے کہ کانگریس آزادی کے راستے پر ہمیں ساتھ لیے بغیر نہیں بڑھیں لیکن انیس سو انتیس تک پہنچ پہنچ گاندی نے مسلمانوں کی اس کمزوری کو بھاپ لیا کہ یہ قوم بالکل پراغندہ ہو چکی ہے اس میں کوئی قیادت باقی نہیں رہی ہے اس کے اندر کوئی تنظیم باقی لیے رہی اور اب میں صرف ہندووں کو لے کر اور انگریزی حکومت سے لڑھ کر آزادی حافظ کر سکتا انیس تک انتیس میں پہلی مرتبہ اٹھنے مطلبانوں کو مقاطب کر کہا تھا کہ ویڈ یو اور یو اور ان سپائٹ اکی میں آزادی کی جنگ لڑوں گا تم ساتھ آؤ تو آؤ نہیں آتے تمہارے بغیر لڑوں کا مضاحمت کروگے تو تمہاری مضاحمت کے باوجود لڑوں یہ انیس سو انتیس میں اس شخص نے یہ بات کر ہی اور میں نے اندازہ کر لیا کہ اب مسلمانوں کی خیر نہیں ہے اس لیے کہ وہ واقعی اس وقت اس پوزیشن یہ حالات سارے میں دیکھتا چلا گیا اور بہت غور کرتا رہا کہ میں کیا کروں اس حالت میں اپنی بیبسی محسوس کرتا تھا لیکن یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ توپان ہے جو ہمارے سامنے آرہا اسی زمانے میں میں ڈیلی چھوڑ کر حیدر آباد انتخل حیدر آباد میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اتنی بڑی ریاست تھی کہ دنیا کی بعض دوسری آزاد ریاست اپنے رقبے کے اعتبار اپنی آبادی کے اعتبار اپنی آمدنی کے مسلمانوں کے ہاتھ میں ماں حکومت اس حکومت نے عثمانیہ انیورسٹی جیسی انیورسٹی قائن کر حد الزبان کو تعلیم بنایا اور ایسا تجربہ کیا کہ جو اس کے پہلے بھی نہیں کیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کے پاکستان خائم ہونے کے بعد آج تک پاکستان کی مسلمان حمد بھی نہیں کر سکتے لیکن وہاں یہ تجربہ کیا گیا مسلمان حکوم راہ مسلمانوں کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا آدمی کو فخر محسوس ہوتا تھا کہ ہم کسی ایسی طرح زمین میں آگئے جہاں حکومت مسلمانوں کے ہاتھ لیکن اس ظاہر کے خشمہ پردے کے پیچھے جب میں نے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ نظام کی عظیم شان سلطنت کا فخر رہت پر تعمیر ریاست مسلمان آبادی پنگرہ پی سبی باقی پچاسی پی سبی مسلم مہا اندو آباد مسلمان تمام تر مناثر تھے سرکاری ملازمتوں پر یا حکومت کے مناسب ساتھ سنت اور سب اندو کے ہاتھ میں تھی دیہات پورے کے پورے اندو کے ہاتھ میں تھے مسلمان دیہات سے غائب آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھے شہروں تک مسلمان کے آبادی کی میں نے یہ محسوس کیا کہ جو آبادی کی تحریک ہندوستان میں چل رہی جس وقت یہ دور پکڑے گی تو یہ قصل جو عظیم الشام نظر آرہا ہے یہ ایک ٹھیس میں ختم ہو جائے اس زمانے میں میں وہاں بہت سے لوگوں سے مل کر جو سمجھ دار لوگ تھے ان کو سمجھ آیا کہ خدا کے لئے کوشش عصوت کرو کہ یہاں اسلام کی تبلیغ ہو کر مسلمان کی آبادی بھائی کریں مگر میں میں محسوس کیا کہ نظام کی حکومت گویا ایک افیون ہے جس کو کھا کر مسلمان پڑے گئے اگر ان کو فکر ہے تو صرف یہ کہ نظام کی حکومت کو تھامیں اور اس کی حفاظت کریں لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ اس کی جو مرغوب ہے یہ حالات تھے جن میں میں رسالہ ترجمان قرآن کی تدع 1932 کی اس وقت جو ترطیب میرے ذہن کے تھی یہ تھی کہ تب سے پہلا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کے دماغ پر مغربی تہذیب اور مغربی الہاب اور افکار کا جو غلبہ ہے اس کو توڑا جائے اور مسلمانوں کے یہ ذہن نشین کیا جائے کہ اسلام اپنا ایک نظام زندگی رکھتا ہے اپنا ایک معاشی نظام رکھتا ہے اپنا ایک سیاسی نظام رکھتا ہے اپنا ایک تہذیب اور تمدن کا نظام رکھتا ہے مسلمانوں کے دماغ سے خیال کو نکال جائے کہ تمہیں دنیا میں کوئی تمدن اور تہذیب خائم کرنے کے لیے کئی سے بھی مہینے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے اپنے پاس پورا پورا ایک نظام زندگی موجود ہے اور دنیا کے دوسرے نظام سے جائے خوری تنقید کر کے یہ بتائے جائے کہ مغرق کے جس نظام سے وہ مرہوم ہیں وہ اپنے ہر پہلوم میں کیا کیا کمزوریاں ہیں میرا یہ خیال تھا کہ پہلا کام کرنے کا یہ ہے کیونکہ اس کے بغیر آگے اس میں مجھے حیدر آباد سے شمالی ہند کی طرف سفر کرنے کی لوگ پیش آئی اور نے دے دیا آیا اس زمانے میں میں نے یقائق یہ محسوس کیا کہ چونکہ ہندو خطان کے چھ صوبوں میں ہندو کی حکومت قائم دے چکی تھی اس وجہ سے مسلمانوں پر ایک کھلی کھلی شکست فردگی کے اثار پائے جدر میں گیا میں نے محسوس کیا کہ مسلمان اپنے آپ کو شکست فردہ قوم محسوس کر رہے ہیں دیلی سے میں جب واپس حیدر آباد گیا ہوں تو ریل میں ایک مشہور ہندو لیڈر داکٹر کھرے اتتاق سے اُسی کمپارٹمن میں تھے بھی مسلمان بھی اس کمپارٹمن میں محسوس کر مسلمان داکٹر کھرے سے بلکل اس طرح بات کر رہے تھے جیسے ایک محسوس قوم کے افراد ایک حاکم قوم کے ایک آدمی کے بات یہ مندر دیکھنے کے بعد میں اہدر آباد پہنچا اور میں آپ کو یقین بلاتا ہوں کہ کئی رات اس وقت میں نے وہ ملانی لکھنے شروع کی جو مسلمان اور موجودہ اسیان کی کشم کشم پہ اول کی شکل میں شاہد ہے اس کے بعد سن انیس سو اڑ تیس میں میں نے دیکھا کہ کانگریس اس بات پر اب اتفا نہیں کر رہی ہے کہ مسلمان آتے ہیں تو آئیں ہم اپنی نے تیس میں اس کا اعلان بردی نہیں کیا بلکہ اس نے یہ پالیسی بنائی کہ مسلمانوں سے بیسیت جماعت سرے سے بات ہی نہ کی جائے بلکہ مسلم ماس کانٹیکٹ کی ایک مہین چلائی جائے رابطہ عوام کی ایک مہین چلائی جائے اور مسلمان افراد کو توڑ توڑ کر اپنے ساتھ ملائے یعنی ہم تمہاری کسی جماعت کو تسلیم نہیں کرتے تمہاری کسی جماعت سے کوئی معاملہ تیہ کر کے مسلمانوں کے حقوق کے متعلق کوئی چیز پہل نہیں کرنا چاہتے سرد سرد کو توڑ کر اپنے ساتھ اپنے جز کر لینا چاہتے اور اس کام میں پیش پیش وہ کمیریس تھے جو مسلمان میں کمیریس ہوئے مجبورا مسلمان کمیریس کہنا پڑتا ہے اللہ کی مسلمان کمیریس ایسا یہ جیسے کافر مسلمان کہنا لیکن کمیریس اس میں آگیا آگی تھی اور وہ اتراک تھی عوام تھی مہین کو چلا رہے اور غلب یہ ہے کہ جس کام کے اندر علماء کرام کا ایک گروہ ان کی امایت اور انتصا ہے علماء کرام کا ایک گروہ اس بات تک فائد تھا کہ ہندو اور مسلمان کی ایک قومیت بل تک 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 اور اس ایک قومیت کے اندر ایک جمہوری نظام چل سکتا ہے جس میں فیصلہ اکثریت کرنے اس پر میں نے وہ مزانی لکھنے شروع کیا جس سن منیس تو اٹیس میں مسلمان اور موجودہ سیاتی کشم کا شکل درون کی شکل میں شائع ہوئے اور اس کے ساتھ مسئلہ قومیت کی شکل میں میرے پیشن اگر جو بات تھی وہ یہ ہے کہ میرا پہلا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح کے اپنی قومی شخصیت اپنی قومی انقرابیت پراموش نہ نہ ہونے اور ان کو غیر مسلم قوم کے اندر جنگ ہونے سے بچا گا غیر بات ہے جو شک بھی اسلام کو یہاں سر بلنگ کرنا چاہے گا تو وہ ضرور یہ خیال کرے جا کہ میرے پاس پہلے جو سرمایہ موجود ہے وہ ضائع نہ ہو جائے اس کے بعد وہ مدید سرمایہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گے تو جو لوگ پہلے سے کلمہ اسلام کے قائل ہیں اپنے آپ کو مسلمان خمس تے ہیں ان کو ضائع کیسے ہونے دیا جا سکتا اس لئے پہلی فکر جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ مسلمان کو غیر مسلم قومیت کے اندر جذب ہونے سے روکا جائے اور ان نے یہ احساس پیدا کیا جائے کہ تم الگ اپنی متقل قومیت رکھتے ہو اور تمہارے لئے کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ کسی دوسری قومیت میں جذب ہو جاؤ اس کی بعد سن انیس سو انتالیس کا دور آیا انیس سو انتالیس اور اس کے بعد اس زمانے میں مسلم بھی کی تحریک نے جور پکڑا پاکستان کی تحریک کا ایک طرح سے آغاد ہو گیا جو حاکر کار انیس سو چالیس میں ایک متقل شکل جس نے اختیان کر اب اس زمانے میں جو مسئلہ میرے نزدیک اہم تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو اس بات کا احساس کلائے جائے کہ تم مہد ایک قوم نہیں تمہارا مقصود مہد ایک قومی حکومت کا قیام نہیں ہونا چاہی تمہارا مقصود ایک اسلامی حکومت کا قیام ہونا چاہی تم ایک مبلغ قوم ہو تم ایک مشنری قوم ہو اپنے مشن کو کبھی مدبول ہو تمہیں وہ حکومت قائم کرنی چاہیے کہ دنیا میں اسلام کے لیے مشنری حکومت کا کام کر گئی یہ چیز اس وقت میرے پیش نظر تھی اور میں برابر یہ دیکھ رہا تھا کہ مسلمان قوم خدا کے فضل سے ہندو قوم میں جذب ہونے سے تو اب بچ گئی اس کے اندر اپنی قومیت کا احساس اب اتنا مضبوط پیدا ہو گیا ہے کہ کسی نیرو اور کسی گاندی کے بس کا اب یہ کام نہیں ہے کہ ان کو ہندو کے اندر جذب کر سکتے ہیں اب جو اہم مسئلہ میری نگاہ میں تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو یہ احساس کلائے گئے اسی غرض کے لیے میں نے وہ کتاب لکھی تھی جس تمام مسلمان اور موزیدہ سے آخر کی پشمہ وہ مضامین تن 19 49 سے 1940 تک اور اس کا بعد 19 49 تک لکھا تھا اس کے متعلق جس کا جو جی چاہے کہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں میں اپنی جگہ ایمان داری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس قرص تھا کہ میں مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلاؤں کہ محض قومی حکومت تمہارا مقصود نہیں ہونا چاہیے بلکہ تمہارا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ تم ایک اسلامی حکومت قائم کو اور اسلامی حکومت قائم کرنے کے لئے جس کیریکٹر کی ضرورت ہے وہ پیدا کر رہی کی کوئی لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری یہ آباد صدا بسہرہ ثابت ہو رہی ہے جس کو کوئی قبول کرنے کی لئے تیار نہیں ہے تو اس کے بعد دوسرا خدم جو میرے سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ اپنی طرف سے وہ کیریکٹر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس طرح کی جماع منظم کرنی چاہیے کہ جو آگے چل کر ان دونوں ختموں کا مقابلہ کر جس وقت تیری کے پاکستان اٹھی ہے اور 1940 میں ریزولوشن پاس ہوا ہے ظاہر بات ہے کہ اس وقت کوئی شخص بھی یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ملک یقینا تقسیم ہو جائے گا پاکستان ضرور بن جائے گا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا 1947 کے آغاز تک یہ بات یقین نہیں تھی کہ پاکستان بن جائے اب اس وقت جو سوال میرے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ ایک شکل یہ ہے کہ پاکستان کے لئے کوشش کر کے مسلم لیگ نا کام ہو جائے اور ہندوستان میں انگریز ایک ہی حکومت قائم کر کے وہ ہندو وں کے حوالے کر چلائے اس صورت میں کیا کر نا ہو دوسری شکل یہ ہے کہ مسلم لیگ اس اس صورت میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہندوستان میں ہندووں کے قبضے میں جائے گا اس کا کیا حشر ہو گا تیسی طرف پاکستان بننے کے بعد جس قسم کے اناثر پاکستان کی تحریک میں شامل ہو رہے تھے ان کو دیکھتے میں یقینی طور پر میں یہ سمجھوان تھا کہ یہ اناثر جمع ہو کر ایک ملک بنا سکتے ہیں ایک قومی حکومت قائم کر سکتے ہیں لیکن ان اناثر سے کبھی یہ امید نہیں کیا سکتی کہ یہ ایک اسلامی حکومت بنا لیں مسئلہ ایک شخص کا نہیں مسئلہ چند اشخاص کا نہیں مسئلہ یہ کہ اس تحریک کو چرانے والوں میں جو لوگ تھے ان کے کائریکٹر کو دیکھتے ہوئے ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے ان کی تعلیم ان کے خالات ہر چیز کو دیکھتے ہوئے میں یہ اندالہ کر رہا تھا کہ یہ ایک ملک بنا سکتے لیکن اس کو اسلامی حکومت نہیں بنا اب وہا تین مسئلے در پہ اگر ملک تقسیم نہ ہو تو مسلمان کو بچانے کی 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 جائے ملک تقسیم ہو جائے تو جو مسلمان اندوستان میں رہ جائیں گے ان کے لئے کی کی جائے ملک تقسیم ہو جائے تو جو ملک مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا اس کو مسلمانوں کی قابرانہ طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ جماعت اسلامی کے نام کی ایک جماعت تشکیل کی کئی سال سے میں جو خیالات شائع کر رہا تھا جو مضامین شائع کر رہا تھا اگرچہ ان کے اوپر مجھے ڈالیاں بھی دی جا رہی تھی لیکن بہت سارے لوگ تھے جو ان سے متفق تھے اور سمجھتے کہ اب بات لیے گی اس طرح سے جماعت اسلامی قائم کی گئی جیسا کہ میں آپ سے بیان کیا یہ اس خیال جو یہ قائق میرے جماعت میں نہیں آگئی تھی بلکہ بائیس سال تک جو کچھ میں دیتا رہا تھا جو میرے مساعدات و تجربات تھے ان سب مجھا اب ان نے ایک ایک چیز کو میں آکھ سام دیا جیسا میں نے آپ کو پہلے بیان کیا میں انیس سو پچیس سے یہ یقین لگتا تھا کہ مسلمانوں کی مجھا اگر ہے تو اس میں ہے کہ مشنری قوم کی حیث اختیار کریں اس بات کو نہ بھولیں کہ ہمارا دنیا بہت کہ قوم کے ایک نشن ہے جس غلط تہمی میں نہ پڑ جائیں کہ جیسے دنیا کی دوسری قوم ہیں ویسی ایک قوم ہی بھی اس لیے میں نے اولین چیز یہ پیش نظر رکھی کہ ان لوگوں کو جمع کیا جائے جن کے اندر مشنری سپریٹ ہوں جو اپنے اندر بھی احساس رکھے کہ ہم ایک مشنری قوم کے فرد ہیں اور مسلمان قوم کو ایک مشنری قوم بنانے کی کوشش دوسری چیز جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا سن 1926 میں علیہات پر اسلام لکھتے ہوئے میرے دماغ میں یہ تصور پیدا ہو چکا تھا اور مستحقم ہو چکا مسلمانوں کا نصول اپنی قومی حکومت کا قیام نہیں ان کا اصل نصول یہ ہے کہ ہم ایک ایسی حکومت قائم کہ جو دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند کرے جس کی ادالت جس کی قلیز جس کی قوانین جس کی صورت جس کی ایک ایک چیز جس کی سفارت خانے ہر چیز دنیا میں اسلام کا نمونہ پیش کرنے والے ہوں جس دیکھ کر دنیا یہ جانے کہ اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے اور اسلام ہر ہے اس جس سے کتنا خرق ہے اس نظم العیم کو ہم نے جماعت کا نظم العیم قرار رہا جس کا نام ہم اقامت دین لگتے جو قرآن مجید میں لگ ہے کہ اقیم الدین اللہ کے تفر رکھ کی تو اقامت دین کو ہم نے اپنا نظم العیم کھا اس کے ساتھ جو چیز میں نے پیش نظر رکھی وہ یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے جس کے اندر انقراضی صیرت و کردار قابل اعتماع ہو اس مقام مولانا مغفور نے تحریک خلافت کے بارے میں اپنے مشاہدات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس تحریک میں بڑے نیک لوگ شامل تھے بڑے بڑے فاضل لوگ شامل تھے بہتنین اخلاق کے لوگ شامل تھے لیکن ایک قصیر تعداد ایسے کارکنوں کی آتر شامل ہو ہوئی جن کے اندر کوئی شیرت کے دار اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے جو لاکھوں کروڑوں رتی جمع کر کے ان کے حوالے کیا اس تحریک کو چکھانے کی اس کا ایک اچھا خاصہ حصہ اس طرح پہ خرد برد ہوا اور اتنی بدیانت اس میں کی گئی کہ کہ مسلمان قوم میں ایک مدت دراز تک چندے کا نام لینا مشکل ہو گیا یہ میرے اُز زمانے کی تجربات اور مشاہدات ہیں کہ کسی کے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ مسلمان قوم میں چندے کا نام لے چندہ ایک ایسی چیز بن گیا تھا کہ اس کا نام لیتے یہ آدمی افراد کی کسرت اہمیت نہیں رکھتی اصل اہمیت یہ رکھتی ہے کہ جماعت ایسے لوگوں پر مستمل ہو جن کے ایک ایک خرد کی صیرت قابل اعتماد جس پر بھروسہ کیا جگہ جس کے ہاتھ میں مسلمان اکمینان سے مال دیں اور ان کو پورا یقین ہو جس غرض کے مال اشارات و تجربات کے بعد یہ نتیجہ آسفیہ تھا کہ مسلمانوں کی تحریکوں کی ناکام ہونے یا آخر کار پیل ہو جانے کی ابتدان کامیاب ہو کر آخر کار پیل ہو جانے کے اہم اسباب میں صحیح تنظیم کی کمی میں نے فیضلہ کیا کہ جماعت اسلامی کا دسپلن نہایت اچھنا کم مذہبت ہونا چاہے اس میں ذرہ برابر ڈھیل زوارہ نہیں کرنی چاہے کوئی چلا جائے عزیز سے عزیز آدمی چلا جائے قیمتی سے قیمتی آدمی چلا جائے کوئی فرواہ نہ کی لیکن تنظیم میں ڈھیل پیدا نہیں ہون جی چاہے اس لیے کہ ایک غیر منظم جماعت اگر منظم ہو تنظیم کے ساتھ کام کرے اور حکمت کے ساتھ کام کرے تو وہ پوری ایک قوم کو سمال سکتی ہے لیکن لاکھوں کی بھیڑ آپ جمع کر لیں اور تنظیم نہ ہو تو کوئی کام نہیں کر سکتی اس بنا پر ہم نے جماعت میں شریک کرنے کے لیے ایک ایسا میار تجویز کیا جو مسلمان ہونے کی کم سے کم شرائع اپنی طرف سے کوئی چیز اضافہ نہیں مسلمان کے اوپر جو اللہ تعالی نے فرائض آئیت کیے ہیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو ہمارا رکم بھی ہو ان فرائض کا فادہ ان فرائض کی اضائیگی میں کوئی دھیل برداش نہیں اسلام نے جس چیز کو حرام کیا ہے ہمارے ارکان میں کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اس حرام کا ارتکاب کرنے رہا ظاہر بات ہے کہ اگر آپ لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے جائیں اور آپ قدس برائی میں اقتلاع ہوں تو آپ کی تبلک کا کیا اثر ہو اب اس کے ساتھ ہم نے یہ اخیال کیا کہ جو لوگ بھی اہتے ہیں جو ہمارے مقصد کو پسند کرتے ہیں لیکن رکنیت کی پابندیاں اور رکنیت کا دسپلم قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ان کو ہم متفق کے حیث سے اپنے ساتھ لیں تا کہ جتنے کچھ بھی ہمیں مدد کر سکتے ہاتھ سے پاؤں سے زبان سے مال سے جس چیز سے بھی جتنا کچھ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے کریں مگر متفق بن کر کریں اور جماعت کے نظم میں دخول آنے اس طرح سے ہم نے دو کہتے زمجید بنا دی جن پر روز اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب جماعت کے ملک تو عجید صورت آر ہے کہ چند ارکان ہیں باقی لوگوں کو متفقین میں شامل کی جاتا ہے حالانکہ خدا کا فضل ہے کہ جو لوگ متفق ہیں وہ اس بات پر متمین ہیں کہ ہاں ٹھیک ہیں متفق ہیں لیکن جو دور سے بیٹھے گئے دیکھنا ہے وہ اعتراض فرمار ہیں کسی متفق کے لئے رکنی کا دروازہ بن نہیں جس وقت چاہے وہ درخواست کرے ہم تو خود چاہتے ہیں ہم بار رہا کہتے بھائی برسوں ہو گئے آپ کو متفق بننے گی خدا کے لئے رکن بننے کی کوشش کی مگر وہ خود بیٹھارے جب محسوس کرتے ہیں کہ ہم وہ فابندیا پوری نہیں کر سکیں گے تو یہ سب متفق ہونے سے پریز کر ہماری طرف سے دروازہ بات نہیں اس کے ساتھ ہم نے یہ کوشش کی جو میرے پچھلے تجربات تھے ان کی بنا پر میں نے یہ رائے قائم کی کہ محض جدید تعلیم یا آفتہ لوگوں کی جماعت چاہے اپنی جرہ اسلام کے معاملے میں مخلص ہو لیکن چونکہ وہ دین کو نہیں جانتے اس وجہ سے وہ ایک دینی نظام قائم نہیں کر سکتے اور محض دینی تعلیم پائے وہ لوگ اگرچہ وہ دین کو خوب جانتے مگر وہ تعلیم حاط نہیں تھی جس سے جدید دور میں جدید ریاست کا عظام چلا سکتے اس لئے ہم نے یہ کوشش کی کہ ان دونوں قرآنوں کو ملائے جائے ایک جماعت کی جدید تعلیم یا آفتہ لوگوں میں سے ان سب کو لیا جائے جو اسلام کے لئے مہترم سامین اس خطاب کا وقیہ حصہ اس سلسلے کی کیسٹ نمبر دو پر ریکارڈ کیا گیا ہے عزراہ کرم اسے وہاں سمات فرمائیے